how are you hope you all are fine at your home this is your english book previously آپ نے کیا تھا سنگلر پلورل کے بارے میں next you have to do the part b part b آپ نے کرنا ہے complete this paragraph by filling the blanks with a an or the یہ a an or the جو ان سے آپ کے basically کیا کہلاتے ہیں articles کہلاتے ہیں articles ہوتے ہیں یہ آپ نے use کرنا ہوتے ہیں sentence making کے دوران میں کونسی چیز کہاں پہ use ہوگی یہ آپ نے خود write کرنا ہے اور singular چیز کے لئے use ہوتا ہے an جونس ہے وہ آپ کا ووولز کوئی بھی ووولز ورڈ ہوتے ہیں جیسے a e i o u ان سے پہلے کیا آتا ہے an آتا ہے اور کوئی بھی specific چیز ہو جب آپ کسی خاص چیز کے بارے میں بتا رہے ہوں تو وہ اس سے پہلے آپ کیا use کرتے ہیں the use کرتے ہیں آپ نے یہ جو filling the blanks ہیں یہ book پہ کمپلیٹ کرنی ہے آپ نے اب آپ کی جونسی ہے اردو کی کتاب ہے اردو کی کتاب میں سب سے اوپر لفظ بنانے نیچے جونس ہے وہ چھوٹی ہے کے درمیانی آواز کیسے آتی ہے دیسے کیل یہاں پہ چھوٹی ہے use ہوتی ہے جب آپ اس کے توڑ کریں گے وہاں پہ کیا use ہوگی چھوٹی ہے use ہوگی بین تین پیلا چیتا نیلا یہ سارے ورڈ جو ان سے اس میں کیا use ہو رہا ہے چھوٹی ہے use ہو رہا ہے now class 3 you have the math book آپ کے math کی book ہے یہاں پہ آپ نے جو hundred tens اور ones ہیں ان کو separate کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس example اوپر دیگی ہے جیسے 159 یہاں پہ 9 آپ کے پاس کیا آتا ہے وانس آتا ہے 5 کے آتا ہے ٹینس پہ آتا ہے لیکن ٹینس میں کتنے zero ہوتے ہیں اس کا ساتھ لگتے ہیں one zero count ہوگا اور ہنڈرڈ میں کتنے zero ہوتے ہیں two zero ہوتے ہیں یہ آپ نے write کرنا ہے اس کو نیچے لکھا ہے write separately hundred tens and ones تو اس کو آپ نے separately write کرنا ہے وانس فالی سائٹ پہ وانس اور ٹینس فالی سائٹ پہ ٹینس اور ٹینس میں کتنے zero آتا ہے وہ بھی ساتھ انکلوڈ کرنا ہے اور ہنڈرڈ میں کتنے zero آتا ہے وہ بھی آپ نے انکلوڈ کرنا ہے now class 3 you have the science book science book میں آپ amphibians کا topic دیکھیں گے amphibians basically ہوتے کی ہیں spend half of their life completely in water and other half on land and water both amphibians lay egg in water یعنی کہ وہ amphibians وہ animals ہوتے ہیں جو کہ half life جن سے اپنے water میں spend کرتے ہیں اور half life جن سے وہ land زمین پہ spend کرتے ہیں جس کی best example ہے frog آپ کے پاس اس کی آپ نے اس topic کی reading اچھے سے کرنی ہے stay safe اللہ حافظ